موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلابہ و طالبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مادی علمے ہم صلح و دیبیہ اور اس کے بعد شاہان عالم کو دی جانے والی دعوت اسلام کے حوالے سے بات کریں گے غضوہ احضاب کے بعد دس ہزار کا لشکر جب مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو اب حالات مسلمانوں کے لئے بدل چکے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اب کفار ہم پر لشکر کچھی کرنے میں پہل نہیں کر سکیں گے اسی دوران حضور نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کے لئے مکہ کی طرف جا رہے ہیں آپ نے خواب کا ذکر صحابہ اکرام سے کیا تو پندرہ سو کے قریب صحابہ حضور کے ہمرا عمرہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے چونکہ خالص ارادہ اللہ کے گھر کے توافر عمرے کا تھا تو سوائے تلوار کے جو روٹین میں عرب کا ہر بندہ لے کے چلتا تھا کوئی اور اسلحہ ساتھ نہیں لیا گیا ذل حلیفہ کے مقام پہ جب پہنچے مہا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اوٹ کے کوہان کے کوچیر کر نشان لگا دیا تاکہ پتہ لگے کہ یہ قربانی کا جنور ہے اور احتیاط کے طور پہ مکہ کی جانب اپنے جاسوس بھی روانہ کر دیئے تاکہ کوئی اچانک مسلمانوں کے لشکر پر حملہ نہ ہو جائے مشرقین مکہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ پندرہ سو مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے اپنی زد اور انا میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم انہیں کسی حال میں مکہ میں نہیں آنے دیں گے حالانکہ وہ اللہ کے گھر کے متولی تھے اور خدا کا گھر پوری انسانیت کے لیے اس کے ماننے والوں کے لیے تھا مگر اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو اللہ کے گھر عمرہ کرنے سے بھی رکنے کا پلین کر لیا حضرت خالب بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے دو سو سواروں کا لشکر لے کر دفتہ لے کر مسلمانوں کو رکنے کے لیے نکلے ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ احرام باندھ لیا تھا آپ نے تیہ کر لیا کہ ہم حد تل امکان کوشش کریں گے کہ جنگ سے اپنا دامن بچا کے چلے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے آپ نے اس دستے سے بچنے کے لیے رستے کو بدل لیا تاکہ سامنا نہ کرنا پڑے یہاں تک کہ ہدیبیہ کے مقام پہ پہنچے جو مکہ سے کوئی آٹھ دس کلومیٹر پہلے آتا ہے تو وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا گیا اور مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان آپس میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے بنو کنانا سے حلیث بن الکمہ آئے انہوں نے آکے مسلمانوں کو دیکھا اور حالات کو دیکھا کہ کیا یہ جنگ کرنے والا لشکر ہے یا عمرہ اور تواف قابہ کرنے والا لشکر ہے اطلاع پہنچائی گئی مگر کفار نے قبول نہ کیا مختلف سفارتکاری ہوتی رہی اروہ بن مسعود آئے کفار کی جانب سے انہوں نے مسلمانوں کا ڈسپلن حضور کے ساتھ محبت وفا تعلق داری کو دیکھا تو کفار کو جا کے رپورٹ دی میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے دربار دیکھے ہیں مگر میں نے جو عزت اور تعظیم اور اکرام اصحاب محمد کو محمد کا کرتے ہوئے دیکھا میں نے کسی اور کا نہیں دیکھا جو اپنے نبی کے جسم اثر کو لگے ہوئے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں جانے دے رہے تھے وہ نبی کا خون بہنا کیسے گوارہ کر لیں اسی طوران حضور نبی کریم نے اپنی جانب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام رسانی کے لیے بھیجا عثمان غنی مکہ گئے سہن کعبہ میں سامنے خانہ کعبہ تھا وہاں بیٹھ کر مذاکرات ہوئے انہوں نے پیغام پہنچایا مکہ والے پھر بھی نہیں مانے کہا نہیں ہم تمہارے نبی وسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے عثمان غنی سے کہا آپ چونکہ سہن کعبہ میں آئے ہوئے ہو یہ سامنے کعبہ ہے تو آپ جا کے کعبہ کا تواف کر لیں یہ امتحان تھا حضرت عثمان کا کہ کعبہ پیارا ہے یہ اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے ہیں ان کی محبت زیادہ عزیز ہے انہوں نے وہاں پر یہ تاریخی جملہ کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک خانہ کعبہ کا تواف نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا تواف نہیں کریں ادھر جب ان کو تاخیر ہوئے عثمان غنی کو واپس آنے میں تو افواہ پھیل گئی کہ شاید کفار مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا جب یہ افواہ پہنچی مسلمانوں کے پاس تو سفیر کا جو قتل ہوتا تھا وہ اعلان جنگ ہوتا تھا تو آپ نے صحابہ اکرام کو کٹھا کیا ایک درخت کے نیچے اور ان سے بیعت لی کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے اپنے شہر مدینہ سے کم و بیچ ساڑھے چار سو کلومیٹر سے بھی زائد دور مسلمان جن کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں سوائے تلوار کے مگر عظم ہمت جوش جذبہ اور ایمان کی طاقت اتنی تھی حضور کے ہاتھ میں بیعت کر لی موت کی کہ مر جائیں گے مگر بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے خیر خبر غلص ثابت ہوئی عثمان غنی واپس آگئے اللہ پاک نے مسلمانوں کا یہ جو عظم تھا یہ جو شجاعت اور قربانی کا یہ جو جذبہ تھا اللہ پاک نے اس کی تعریف کی اور کہ اللہ تعالی راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ پہ صرف رسول اللہ کا ہاتھ نہیں تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھ کے اوپر تھا پھر قریش کی جانب سے سحیل بن عمر آئے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تائے پا گیا اس معاہدے کی بنیادی شکے یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں گے صرف تین دن قیام کریں گے مسلمان اور کفار یہ تیہ کرتے ہیں کہ دس سال تک آپس میں اب جنگ نہیں ہوگی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا دس سال کے لیے جو دیگر قبائل ہیں ان میں سے جو چاہے قریش مکہ کے ساتھ حلیف بن جائے الائی ہو جائے جو چاہے مسلمانوں کا حمی بن جائے ان کو آزادی ہوگی مکہ والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر اگر مدینہ چلا گیا تو مسلمان واپس کر دیں گے مدینہ سے کوئی واپس آیا مکہ تو کافر واپس نہیں کریں گے بظاہر یہ شکیں وہ تھی جن میں کفار کا پرڑا بھاری نظر آ رہا تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ اسے کہیں آگے دیکھ رہی تھی اللہ پاک نے اس معاہدے کو جس سے مسلمانوں کے دل بڑے پریشان تھے مگر اللہ نے اسے فتح مبین کا خائمہ پیش خائمہ فرما دیا یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے حکم سے اس کو لکھ رہے تھے کہ وہ جو کفار کا نمائندہ تھا سحیل بن عمر اس کا بیٹا جو مسلمان تھا اور وہاں پر قید کیا ہوا پڑا ہوا تھا اپنی قید کی ہوئی زنجیروں کے ساتھ گھسٹا ہوا پہنچا اور کہا کہ مجھے چھڑا لیا جائے مگر معاہدے میں تیہ ہو چکا تھا کہ اب کوئی مسلمان مدینے جائے گا تو واپس ہو جائے گا حضور نبی کریم کی ذاتی طور پر کہنے کے واوجود سحیل نہیں مانا اور مسلمانوں نے اور اللہ کے رسول نے معاہدے کی پاسداری کی اور مسلمان کو اس حال میں واپس کر دیا کچھ عورتیں آئیں تو اللہ کے حکم سے انہیں واپس نہیں کیا گیا چونکہ عورتوں کی عزت کا تحفظ کا معاملہ الگ تھا اس معاہدے کے نتیجے میں وہ جو جنگ کے اور وہ جو خوف کے ہر وقت ڈیرے ہوتے تھے کدھر دشمن نہ آ جائے لڑائی نہ ہو جائے امن اور سکھ کا سانس نصیب ہوا جب امن کا یہ وقفہ آیا تو حضور نبی کریم نے اسلام کی دعوت عرب سے باہر جو گرد و نوا کے ممالک تھے وہاں پر بھیجنے کے لیے اپنے سفیروں کو تیار کیا حبشا کے بادشاہ نجاشی جس کا نام اسحم تھا آپ نے ان کی طرف اپنا سفیر بھیجا روم جو اس زمانے کی سپر پاور تھی ہرکل ان کا بادشاہ تھا کیسر اس کا ٹائٹل تھا آپ نے اس کی جانب اپنا خط بھیجا ایران ایک دوسری پاور تھی اس زمانے کی یہ دو مین طاقت تھے ایران اور روم ایران کا جو بادشاہ تھا خسر و پرویز جسے کسرا کا ٹائٹل تھا آپ نے اس کے نام اپنا خط بھیجا شاہ مصر مکوکس کے نام اپنا سفیر بھیجا اور خط بھیجا اسی طرح شاہ یمامہ حوضہ بن علی کے نام آپ نے خط بھیجا اور مضمون یہ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اسلم تسلم اسلام لے آؤ دنیا اور آخرت کے اندر سلامت رہو گے اس طرح وہ دعوت جو پہلے صرف عرب کے اندر تھی اور شدید مضاحمت جس کی ہو رہی تھی صلحہ حدیبیہ کی برکت سے امن کا محول پیدا ہوا اور دعوت کا محول عرب سے باہر دیگر ممالک تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں نے پوری جد و جہد شروع کرتے ہیں